دیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اسلام علیکم دیئر فرنڈز میں ہوں کامران شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ملتی حوید کامران کیسے ہیں دوستو امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج جو ٹیسٹ ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ایمائیلیس ٹیسٹ تو ایمائیلیس ٹیسٹ کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کیا ہے کن کنڈیشنز میں یہ ہائی ہوتا ہے کن میں لو ہوتا ہے اس کا فنکشن کیا ہے تو چلتے ہیں دوستو ایمائیلیس ٹیسٹ کی طرف دوستو بیسیکلی ایمائیلیس جو ہے یہ ایک انزائم ہے اور یہ انزائم موسٹلی بنتا ہے پینکریاز میں اور سلائیوری گلینڈز میں اور پینکریاز اور سلائیوری گلینڈز جو ہے وہ پھر اس انزائم کو بیج دیتا ہے گیسٹرو انٹرسٹائنل ٹریکٹ میں تو گیسٹرو انٹرسٹائنل ٹریکٹ میں کیوں بیجتا ہے تو وہ اس لیے کہ اس کا جو فنکشن ہے میلیس کا وہ موسٹلی یہ ہیلپ کرتا ہے ڈائیجیسشن میں سٹارچ اور گلائکوجن کے ان دی ماؤت سٹامک اور انٹرسٹائن میں یعنی یہ سٹارچ اور گلائکوجن کو سمپل فارم آف شوگر میں کنورٹ کر دیتا ہے جو کہ بوڈی کے لیے پھر اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ یوز ہوتا ہے تو بیسکل اس کا فنکشن جو ہے وہ سٹارچ اور گلائکوجن کی بریکڈاؤن ہے انٹو سمپل فارم آف شوگر ٹھیک ہے دوستو نارمل رینج جو ہے ایمائل ایس کی ایڈلز میں جن کی ایج ایٹین ایئرز یا اس سے اولڈر ہیں ٹھیک ہے ایٹین یا ایٹین سے اباؤ ایج کے جو لوگ ہیں ان میں ٹوینٹی فائف تو ون ٹوینٹی فائف یو پر لیٹر یعنی یونٹ پر لیٹر ٹوینٹی فائف تو ون ٹوینٹی فائف جو ایڈلز ایج سکسٹی سے جن کی ایج اباؤ ہوتی ہے تو ان میں ٹوینٹی فور تو ون ٹوینٹی ون یونٹس پر لیٹر اس کی نارمل رینج ہے دوستو سپیسیمن کلیکشن اس کی کس طرح سے کریں گے تھری ٹو فائف ایمائل بلڈ ہم لیں گے ریڈ ٹاپ یا جل ٹیوب میں ٹھیک ہے سنٹری فیوج کریں گے اور جو سیرم ہے وہ ہم یوز کریں گے ٹیسٹ کے لیے تو یہ ہمارے پاس جل ٹیوب ہے اس میں بھی ہم بلڈ لے سکتے ہیں اور ریڈ ٹاپ ٹیوب میں بھی ہم بلڈ لے سکتے ہیں دوستو بیسیکلی یہ ٹیسٹ جو ہے یہ روٹین کمیسٹری کا ٹیسٹ ہے آپ کسی بھی روٹین کمیسٹری انیلائزر جس طرح مایکرو لیب ہو گیا اس پہ آپ رن کر سکتے ہیں یا کوئی اور کمیسٹری کا انیلائزر ہو گیا تو یہ روٹین کمیسٹری کا ٹیسٹ ہے دوستو ہے الکوہلزم وہ لوگ جو الکوہل شراب بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ان میں اگر کوئی لیور ڈیمیج ہوگا تو ان لوگوں میں سیرم امائلیز کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے کارسینومہ آف دی ہیڈ آف دی پینکریاس ٹھیک ہے فرنس کامن بائل ڈکٹ آبسٹرکشن کامن بائل ڈکٹ آبسٹرکشن جو ہے دوستو سو بیسیکلی یہ اسے بائلری آبسٹرکشن بھی کہا جاتا ہے اور اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ڈکٹ ہوتی ہے بائل کی ٹھیک ہے وہ بلوک ہو جاتی ہے اور موسٹلی جو بائل نکلتا ہے اور پھر وہ لیور سے ہو کے انٹسٹائن میں آتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بلوک ہو جاتا ہے اور وہ انٹسٹائن تک نہیں آ پاتا جو بائل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس آبسٹرکشن کی وجہ سے اس بندش کی وجہ سے بھی امائلیز لیول جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ڈائیبیٹک کیٹو ایسٹی ڈوسیس کی وجہ سے بھی سیرم ایم آئی لیس کا لیول جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے بلڈ میں تو ڈائیبیٹک کیٹو ایسٹی ڈوسیس جو ہے یہ ایک لائف تھریٹننگ پرابلم ہے جو کہ زندگی لے سکتا ہے اور یہ موسلی ان لوگوں کو افیٹ کرتا ہے جنہیں ڈائیبیٹیز ہوتا ہے اور یہ موسلی جب باڈی میں سٹارٹ ہوتا ہے تو بریک ڈاؤن ہوتی ہے فیٹ کی اور اس فیٹ کی اتنی تیزی سے بریک ڈاؤن ہوتی ہے کہ لیور جو ہے وہ فیٹ کو پروسس کر دیتا ہے انٹو کیٹونز انرجی پروسس کے لیے یا پھر کسی ڈیزیس کنڈیشن میں اس طرح ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو بلڈ کا پی ایچ ہے وہ ایسٹیڈک ہو جاتا ہے یہ جو کیٹو ایسٹی ڈوسیس اسے کہا جاتا ہے تو بیسیکلی کیٹو مینز کیٹون باڈیز اور ایسٹی ڈوسیس مینز ایسٹیڈک لیول آف آر ایسٹیڈک پی ایچ آف بلڈ ٹھیک ہے دوستو سو یہ ایسٹیڈک پی ایچ جو ہے یہ پھر باڈی کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے اچھا ڈیوڈینل آبسٹرکشن ڈیوڈینم جو ہے فرسٹ پارٹ ہے انٹرسٹائن کا جب اس کی آبسٹرکشن آبسٹرکشن بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے بند ہو جانا ٹھیک ہے تو اگر ڈیوڈینل آبسٹرکشن ہوگی ٹھیک ہے یہ کبھی کا بار ہاف ہوتی ہے یا کمپلیٹ آبسٹرکشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے جو خوراک آ رہی ہوتی ہے سٹمک سے ڈیوڈینم میں تو وہ ٹھیک طرح سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہی ہوتی ٹھیک طرح سے وہ پروسس نہیں ہو رہی ہوتی جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈائجسٹیو اور نیوٹریشن پرابلم جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک ٹاپک پریگننسی دوستو ایک ٹاپک پریگننسی آپ کہہ لیں ایک پیچیدگی ہے پریگننسی کی جس میں جو ایمبریو ہے وہ یوٹرس میں نہیں بنتا یوٹرس سے باہر بن جاتا ہے اور موسٹ لی یہ زیادہ تر بنتا ہے فیلوپیون ٹیوبز میں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے جو پریگننٹ وومن ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ ابڈومینل پین ہوتا ہے اور ویجائنل بلیڈنگ بہت زیادہ سیویر ہو جاتی ہے تو ان کنڈیشنز میں بھی سیرم ایمائلیز جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میکرو ایمائلیزیمیا ٹھیک ہے یہ کیسی کنڈیشن ہے دوستو کہ اس میں جو ایمائلیز لیول ہوتا ہے میکرو ایمائلیز اسے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے سرٹن ٹائپ آف آپ اسے کہہ لیں کہ یہ پروٹین ہے ٹھیک ہے جس کا جو سائز ہوتا ہے وہ بہت زیادہ لارج ہوتا ہے کڈنی سے یہ پاس نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے بھی جو سیرم ایمائل ایس کا لیول ہوتا ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے ممس ایک وائرل انفیکشن ہے ممس میں بھی سیرم ایمائل ایس ہائی ہوتا ہے پینکریاتائٹس میں جب پینکریاس کا انفلمیشن ہو تو اس میں بھی ہائی ہوتا ہے پینکریاتک سسٹ اینڈ سوڈو سسٹ پینکریاتک سسٹ جو ہے دوستو تو یہ بیسکلی اس میں کافی سارے سسٹ ہوتے ہیں جو کہ بینائن ہوتے ہیں اور کافی سارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ کینسرس بھی ہوتے ہیں اور یہ پینکریٹک سسٹ جو ہوتے ہیں یہ سیک لائک پاکٹس ہوتی ہیں جو کہ فلویٹ سے بری ہوئی ہوتی ہیں اور سوڈو سسٹ جو ہے یہ بیسکلی زخم ہوتا ہے پینکریٹس کے اندر ہی لیکن یہ سسٹ کی درہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر جب کوئی ابڈومنل سکینز وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں یہ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی سیرم ایمائلیز کا لیول ہائی ہوتا ہے اس کے علاوہ پیروٹائٹس میں بھی سیرم ایمائلیز ہائی ہوتا ہے پیروٹائٹس کیا ہے دوستو انفلامیشن ہے ایک یا دونوں پیروٹیٹ گلینڈز کی جو کہ فیس ریجن میں پریزنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کی انفلامیشن میں بھی سیرم ایمائلیز جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے سیرم میں پیروٹونائٹس ٹھیک ہے جو پیروٹونیم ہے ہمارا جو ابڈومنل کورنگ ہے ٹھیک ہے تو اس کی اگر انفلمیشن ہوگی تو اس میں بھی انکریز ہوگا کچھ ٹیومرز ہیں اور جو کہ لنگز یا اووریز کی ٹیومرز ہیں تو اس میں بھی سیرم ایمائلیز ہائی ہو جاتا ہے وائرل انفیکشنز ہیں کچھ اس میں بھی سیرم ایمائلیز انکریز آتا ہے ایکیوٹ اپنڈیسائٹس ٹھیک ہے تو ایکیوٹ اپنڈیسائٹس میں بھی سیرم ایمائلیز ہائی آتا ہے causes of low serum amylase جو ہے اس میں mostly cirrhosis of liver ٹھیک ہے جب normal value سے بھی جو لیول ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے تو یہ زیادہ تر liver cirrhosis کی وجہ سے ہوتا ہے جب liver بالکل سکڑ جاتا ہے اور اپنا function چھوڑ دیتا ہے hepatitis میں ٹھیک ہے hepatitis either یہ viral hepatitis ہے ٹھیک ہے یا کسی وجہ سے ہوا ہے جس میں liver کی سوزش ہے ٹھیک ہے جس میں liver جو ہے وہ damage ہو رہے ہیں جو liver کے cells ہیں وہ damage ہو رہے ہیں تو اس میں بھی serum amylase کی activity کافی کم ہو جاتی ہے اس لیول جو ہے وہ serum میں بہت زیادہ low ہو جاتا ہے pancreatic cancer میں بھی بعض اوقات جو serum amylase ہے وہ low ہو جاتا ہے normal سے severe burns میں جب ایک بندہ جل جاتا ہے چاہے وہ electric burn ہو یا chemical کے through ہو یا آگ کے through ہو ٹھیک ہے تو اس میں بھی mostly amylase کا لیول بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے severe thyro toxicosis ٹھیک ہے دوستو severe thyro toxicosis جو ہے اس میں basically thyro toxicosis نکلا ہے thyroid سے ٹھیک ہے تو اس میں جو thyroid gland ہوتا ہے وہ بہت abnormal sorry friends جو thyroid gland ہے وہ بہت abnormally جو thyroid hormones ہے وہ بنانا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے کافی ساری medical conditions ہوتی ہیں جو body میں develop ہو جاتی ہیں تو دوستو basically اگر serum amylase low ہوگا تو یہ body کے لیے اچھی بات نہیں ہے کیونکہ جو starch اور glycogen کی breakdown ہے into simple form of sugar وہ پھر نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور وہ بھی body کے لیے ایک خطرے کی بات ہے کیونکہ آپ کو basic energy ہے جو آپ کو carbohydrate سے ملتی ہے وہ پھر آپ کو نہیں ملتی اور یہ conditions بھی ہیں medical جو جس کی وجہ سے serum amylase کا level بہت زیادہ down ہو جاتا ہے تو دوستو یہ تھا serum amylase test امید ہے آپ لوگوں نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اور اپنا ڈیر سارا خیال موسیقی